مردان جب پہنچا مردان تو سامنے لکھا ہوا تھا میں نے نوٹ کر لیا لکھا ہوا تھا مردان جب میں مردان داخل ہوا کہ مسکرائیے آپ مردان میں ہیں آپ نے بھی پڑھا یا نہیں پڑھا مسکرائیے آپ مردان میں ہیں میں دل سے میں نے پوچھا بھئی میں مسکرانا تو چاہتا ہوں لیکن کس بات میں مسکراؤں کہ عمران خان کا کیپی کی ابھی بھی پرانا کیپی کے چل رہا ہے دنیا بدل گئی ہے پاکستان بدل رہا ہے لیکن کیپی کے وہی پرانا کیپی کے چل رہا ہے اور اگر نواز شریف ہوتا عمران خان صاحب اگر نواز شریف ہوتا تو یہاں بنیر سے لے کے آگے شانگلہ تک اور آگے فل موٹر وے بن چکی ہوتی یہاں پہ موٹر وے آپ کو موٹر وے پہ جانے کے لیے مردان جانا پڑتا ہے اور مردان سے آپ موٹر وے میں جاتے ہیں وقی یقین کریں اگر نواز شریف کی پی ایم ایل این کی حکومت یہاں پر ہوتی تو موٹر وے یہاں تک پہنچی ہوتی اگر اب تک نہیں پہنچی تو دو ہزار اٹھارہ کے بعد پہنچ جائے گی انشاءاللہ دہشتگردی ہم نے ختم کی آپ جانتے ہیں دہشتگردی کس نے ختم کی دہشتگردوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ہم نے دہشتگردی کو ختم کیا سلام ہے بنیر کے لوگوں پر سلام ہے بنیر کے لوگوں پر جو کھڑے رہے اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے مہاجر بن گئے اور اتنی تکلیفیں اٹھائیں گھروں کو چھوڑ کر کئی سال باہر رہے لیکن پھر ہم نے ان دہشتگردوں کو ختم کیا اور بنیر میں امن قائم کیا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ بنیر کے عوام سکھ کا سانس لیتے ہیں بنیر کے عوام سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں اور آج پورے پاکستان میں پاکستان ایک دل ہے اور اس دل کی دھڑکن تو اور دیکھیں دیکھیں یہ جو عمران خان نے آپ کو دھوکہ دیا ووٹ لیا بھائی بنیر کے لیے کیا 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 بنیر کے لیے پچھلے دنوں میں سوات گیا تھا سوات میں نے لوگوں سے پوچھا میں نے کہی امیر خان امیر مقام میں نے ساتھ تھا اور میں نے پوچھا میں نے کہا سوات کے باسیو عمران نے آپ کے لیے کیا کیا کہتے کچھ نہیں کیا ہمیں ذلیل و رخوا کیا ذلیل و خار کیا اس علاقے کو کچھ نہیں توتر کی دی پورے پورے کے پی کے کا یہ حال ہے پشاور کے اندر گرد ہے غبار ہے توڑ بھوڑ ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور پشاور کے اندر آپ جائیں تو دکھ ہوتا ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئیں گے انشاءاللہ تو پشاور کو بھی ٹھیک کریں گے ہم آئیں گے کیپیکے کو بھی ٹھیک کریں گے ہم آئیں گے تو بھنیر کو انشاءاللہ کراچی اور لاہور بنائیں گے انشاءاللہ کراچی نہیں کیونکہ کراچی کا حال بھی خراب ہے ہم نے کراچی میں امن تو قائم کیا لیکن کراچی کی حکومت نے شہر کے لیے کچھ نہیں کیا لیکن انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو الحمدللہ پورا کرتا ہے ہم نے دہشتگردی کا وعدہ کیا پورا کیا ہم نے پاکستان میں ترقی کا وعدہ کیا پورا کیا ہم نے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا وعدہ کیا تو پورا کیا الحمدللہ یہ ہمارا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے اور آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر کیپیکے میں ہماری حکومت آتی ہے اور پھر یہ شخص جو ہے یہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کا کیپیکے کا تو انشاءاللہ کیپیکے کی حالت بدل جائے گی انشاءاللہ کیپیکے کی تقدیر بدل جائے گی اور ہم دن رات آپ کی خدمت کریں گے یہ خدمت دیکھو بھائی جو نواز شریف جو ہے جو نواز شریف پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ کرتا ہے جو نواز شریف پاکستان کو ایٹمی قوت بناتا ہے جو کارگل کی رسوائی کو پردہ ڈالتا ہے اور جو پاکستان میں موٹر وے بناتا ہے جو پاکستان کے اندر بجلی کا خاتمہ بجلی کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرتا ہے اور جس نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کو امن کا گہوارہ بناتا ہے آج اس نواز شریف پر غداری کا الزام لگایا جا رہا ہے غداری کا ایک ابھی سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نا اہل قرار دیا دیا اور کہا کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لے لہٰذا نا اہل میں پوچھتا ہوں پوچھتا ہوں بنار کے عوام سے بنار کے میرے دوستوں بھائیوں یہ فیصلہ آپ کو منظور ہے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا چھٹی جاؤ گھر کبھی سنایا آپ نے ایسے پہلے کبھی کتنے افسوس کی بات ہے اور پھر غدار کہا جاتا ہے پاکستان کے لیے پانچ چھے ایٹمی دماغیں کرنا اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا یہ غداری ہے یا محبب وطنی ہے وہ شخص اس کو غدار کہا جاتا ہے اور جو پاکستان کو اندھیروں میں ڈبو دیتے ہیں وہ محبب وطن ہیں جو پاکستان میں دہشتگردی کا بیج بوتے ہیں وہ محبب وطن ہیں جو پاکستان کا آئین توڑتے ہیں قانون توڑتے ہیں مارشلہ لگاتے ہیں وہ محبب وطن ہیں اور جو دن رات آپ کی خدمت کرتے ہیں وہ غدار ہیں یہاں الٹی گنگا ہے بہر ہی ہے الٹی گنگا یہ الٹی گنگا نہیں بہے گی ہم نے نہیں بہنے دینی ہم نے اس کے سامنے بند باننا ہے اور بنیر کے عوام نواز شریف کے شانہ بشانہ بند بانیں گے اور الٹی گنگا کو سیدھی گنگا کریں گے بنیر کے عوام نواز شریف کے ساتھ مل کر ان تمام مسائل کو ختم کریں گے اور پاکستان کے اندر ایک خوشحال معاشرہ قائم کریں گے آج اور میں مجھے غدار کہا جاتا ہے کیونکہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا ہے پاکستان آئیسو لیٹ ہوتا جا رہا ہے مجھے غدار کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ تمہاری یہ بات ہمیں قبول نہیں ہے بھئی میں اگر پاکستان کے لیے اگر کوئی اچھی بات کرتا ہوں تو پھر مجھے اچھی بات اچھا مشورہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے بولو آپ میرے ساتھ ہو یا نہیں بولو بولو تو اگر میں ایسا بات کرتا ہوں پاکستان کے ساتھ خلوص ہے محبت ہے یہ میرا ملک ہے یہ کسی ایک کسی ایک کی جارہ داری نہیں ہے یہ ہم سب کا ملک ہے آپ کا ملک ہے بنیر والوں کا ملک ہے کیپی کے والوں ملک ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے ہم اس کو کوئی ذت پہنچے کوئی دکھ پہنچے کوئی تکلیف پہنچے ہم اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں لہٰذا ہم ایسی تمام طاقتوں کا مقابلہ کریں گے جو میرے وطن کو نقصان پہنچاتی ہیں جو میرے وطن کے مفاد کے خلاف کام کرتی ہیں بولو آپ میرا اس میں ساتھ دوگے اور اگر اگر میری یہ بات ناغوار گزرتی ہے اور میں واقعی اگر ہوں پاکستان کے ایک جس کو ابھی کہہ رہا تھا کہ میں غدار ہوں اور غدار ہوں یا ملک دشمن ہوں تو پھر آؤ بھئی آؤ پھر ایک قومی کمیشن بناؤ ایک قومی کمیشن بناؤ آؤ پھر اس کا حساب کتاب اب ہو جائے مجھے بھی میں بھی وہاں پہ آؤں گا وہ لوگ بھی آؤں گا بس یہ لیکن میں آپ سے بونیر والو میں نے آپ میرے میرا ایک نعرہ جو ہے وہ پورے ملک میں پہنچ چکا ہے اور آج مجھے لگتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا نعرہ آج بونیر کے عوام تک بھی پہنچ چکا ہے ان پہاڑوں پر بھی پہنچ چکا ہے ان پہاڑوں پر بھی پہنچ چکا ہے بس پیچھے دنی ان پہاڑوں پر بھی پہنچ چکا ہے ان وادیوں میں بھی پہنچ چکا ہے یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی پہنچ چکا ہے اور میں آج میں آج آپ کے سامنے اس بات کی قسم کہتا ہوں میں انشاءاللہ آپ کے ووٹ کی حرمت کو آپ کی ووٹ کی حرمت کو کسی قیمت پر میں پامال نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ لیکن میرے ساتھ ساتھ آپ نے بھی بادا کرنا ہے کہ آپ اس مشن میں جو کہ یہ نوجوانوں کا مشن ہے یہ بچوں کا یہ بچے میرے سامنے کھڑے ہیں یہ نوجوان میرے سامنے کھڑے ہیں ان کے ہاتھوں میں دگریہ ہیں دگریہ لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے میں بات سچ کہہ رہا ہوں کہاں ہیں مران خان کہاں ہو تم آؤ ان کو سامنے فیس کرو آ کر دیکھو یہ سوبے کے رہنے والے بونیت کے رہنے والے نوجوان بچے ہیں کیا مستقبل ہے ان کا کیا تم نے ان کے مستقبل کے لئے کیا ہے کیا کام کیا ہے تم تو کہتے تھے کہ میں اس سوبے میں پچاس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کروں گا تم نے ایک میگا وارٹ بجلی بھی نہیں پیدا کی جتنی بجلی پیدا کی ہے الحمدللہ نواز شریف و مسلم نون نے کی ہے اور بولو بولو میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں بولو بولو سابق وزیر اعظم نواز شریف بونیر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور اس موقع پر انہوں نے بونیر کے عوام کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ آج ایک مثال قائم کی ہے بونیر نے اور انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ بھی نون کا سال ہوگا کچھ انہوں نے باتیں یہاں پر دھورائی ہیں انہوں نے کہا کہ دہشتگردی انہوں نے یعنی ان کی حکومت نے ختم کی اور بونیر والے گھر سے سلسلے میں بے گھر بھی ہوئے پاکستان کے لیے جیتا ہے اور پاکستان کے لیے مرتا ہے نواز شریف جو ہے وہ کوئی اور دوسرا سیاستان نہیں ہے اور نواز شریف ایک محبے وطن آدمی ہے اگر تم اسے غدار کہو گے تو کہنے والا سب سے بڑا غدار ہوگا اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ پانچ ارب ڈالر پانچ ارب ڈالر نواز شریف نے ہندوستان بجوائے ہیں منی لانڈرنگ کی ہے اور جس نے کیا اس کا بھی کمیشن بننا چاہیے تاکہ وہ بھی آکے جواب دے کمیشن میں کہ میں نے یہ چیئرمن نیپ بھی وہاں پر آئے اور آ کر جواب دے کہے کہ ہاں میں نے یہ جو کہا ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں اور معافی مانگ کے میں گھر جاتا ہوں چیئرمن نیپ صاحب ہم آپ کو اس طرح سے نہیں جانے دیں گے نہیں چھوڑیں گے آپ